ونٹر سیزن کے آتے ہی ہمیں گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے گرم پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ عام طور سے الیکٹرک گیزر کا استعمال کرتے ہیں دوستو میں اسمائل خان اس ویڈیو میں ہم الیکٹرک گیزر کے سبی پارٹس اور ورکنگ کے ساتھ اس کی وائرنگ کو اس طرح سمجھیں گے کہ اس میں کسی بھی طرح کی خرابی ہونے پر ہم خود اسے آسانی سے ریپیئر کر سکیں الیکٹرک کمپوننٹس کے علاوہ الیکٹرک گیزر کے تین اہم پارٹس ہوتے ہیں پہلا اس کی باڈی کا کور جس سے یہ دکھنے میں اٹریکٹیو لگتا ہے باڈی کور میٹل یا فائیبر کا بنا ہوتا ہے دوسرا گیزر کا ٹینک جس میں پانی گرم ہوتا ہے یہ اسٹیل یا تامے کا بنا ہوتا ہے جو عام طور سے پندرہ سے پچیس لیٹر کی کیپیسٹی کا ہوتا ہے گیزر کے ٹینک اور اس کے کور کے بیج گلاس وول بھرا ہوتا ہے جو بہترین انسولیٹر ہوتا ہے جس سے گرم پانی سے بھرے ٹینک کی گرمی باہر نہیں نکلتی ہے تیسرا بہت ہم پارٹ ٹینک میں لگی ہوئی گیزر اسیمبلی ہوتی ہے جو ٹینک میں فٹ ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور آل نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کر لیجے کیونکہ اس چینل پر آپ کو ہمیشہ ایسی ہی شاندار اور نالیجبل ویڈیو ملتی رہے گی گیزر اسیمبلی میں ایک بیس پلیٹ ہوتی ہے جس میں پانی کے انلٹ اور آؤٹلٹ کے ساتھ ایک پریشر سیفٹی والب لگا ہوتا ہے گیزر اسیمبلی میں ہی ہیٹنگ ایلیمنٹ اور دونوں تھرمویسٹیٹ کے لیے اسپیشل جگہ ہوتی ہے جہاں یہ بہد آسانی سے فٹ ہو جاتے ہیں گیزر اسیمبلی کی اور زیادہ جانگاری کے لیے آپ میرا یہ ویڈیو ضرور دیکھیں الیکٹرک گیزر میں پانچ سو وات سے پانچ ہزار وات تک کے ہیٹنگ ایلیمنٹ لگے ہوتے ہیں پر عام طور سے یہ ایک ہزار وات سے دو ہزار وات تک کے ہوتے ہیں گیزر کے آن ہونے پر ہیٹنگ ایلیمنٹ سے ٹائنگ کا پانی گرم ہوتا ہے یہ پانی ہماری ضرورت سے زیادہ نہ گرم ہو اس کے لیے اس میں ایک آٹو تھرمویسٹیٹ لگا ہوتا ہے جس کی سیٹنگ 65 دگری سنٹیگریٹ پہ ہوتی ہے اس سے زیادہ ٹیمپریچر ہونے پر یہ ہیٹنگ ایلیمنٹ کی سرکٹ کو بریک کر دیتا ہے اور پانی کا ٹیمپریچر لگ بھگ 45 دگری سنٹیگریٹ پر پہنچنے پر آٹومیٹک ہیٹنگ ایلیمنٹ کی سرکٹ کو آن کر دیتا ہے الیکٹرک گیزر کی سیفٹی کے لیے اس میں ایک اور ریسیٹ ٹائپ تھرمویسٹیٹ لگا ہوتا ہے اس کی سیٹنگ 90 دگری سنٹیگریٹ پر ہوتی ہے ریسیٹ ٹائپ تھرمویسٹیٹ ہیٹنگ ایلیمنٹ کی سرکٹ کو اس وقت بریک کرتا ہے جب آٹو تھرمویسٹیٹ خراب ہو جاتا ہے اور پانی کا ٹیمپریچر 65 دگری سنٹیگریٹ ہونے پر سرکٹ کو نہیں بریک کرتا جس وجہ سے گیزر ٹائنگ کے پانی کا ٹیمپریچر بڑھتا رہتا ہے اور پانی کا ٹیمپریچر 90 دگری سنٹیگریٹ کے آس پاس پہنچتا ہے تو ریسیٹ ٹائپ تھرمویسٹیٹ ہیٹنگ ایلیمنٹ کی سرکٹ کو بریک کر دیتا ہے اور یہ دوبارہ تب ہی آن ہوتا ہے جب اس میں لگے ہوئے ریسیٹ بٹن کو دبایا جاتا ہے اس کنڈیشن میں 50 دگری سنٹیگریٹ شیٹنگ والے آٹو تھرمویسٹیٹ کو بدل دیا جاتا ہے ان دونوں تھرمویسٹیٹ کو کس طرح ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اگر 90 دگری سنٹیگریٹ کی سیٹنگ والے ریسیٹ ٹائپ تھرمویسٹیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ٹینگ کا پانی اُبلنے لگتا ہے جس سے ٹینگ کا پریشر کافی بڑھ جاتا ہے اس کنڈیشن میں گیزر کا ٹینگ پھٹ سکتا ہے پر ایسا نہ ہو اس کے لیے گیزر اسیمبلی میں لگا ہوا پریشر سیفٹی وال پھٹ جاتا ہے اور گیزر کا پورا پانی ٹینگ سے باہر آ جاتا ہے جس سے کوئی درگھٹنا یا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتی ہیٹنگ ایلیمنٹ کے آن پوزیشن میں گرین انڈکیٹر شو کرتا ہے جبکہ گیزر میں الیکٹرک سپلائی پہنچ رہی ہے یہ ریڈ انڈکیٹر شو کرتا ہے الیکٹرک گیزر کی زبردست وائرنگ کو شروع کرنے سے پہلے ہیٹنگ ایلیمنٹ آٹو تھرمویسٹیٹ اور ریسیٹ ٹائپ تھرمویسٹیٹ کو گیزر اسیمبلی میں فٹ کر لیتے ہیں گیزر میں الیکٹرک سپلائی پاور ساکٹ سے لیتے ہیں جس کی اوپری پن ارثنگ داہنی طرف فیس اور بائیں طرف نیوٹرل ہوتا ہے گیزر میں لگے ہوئے تھری پن پاور پلک کو ساکٹ سے کنیک کرتے ہیں پلک کی اوپری پن سے ارثنگ کا گرین وائر گیزر کے ٹینک یا گیزر اسیمبلی کی باڈی میں فکس کر دیتے ہیں پلک کی بائی پن سے بلیک وائر کے ذریعے نیوٹرل کو ہیٹنگ ایلیمنٹ کے ایک ٹیرمینل سے کنیک کر دیتے ہیں اور اسی جگہ سے یا اسی وائر سے دونوں انڈیکیٹر کے ایک ایک وائر کو کنیک کر دیتے ہیں جس سے نیوٹرل کا کنیکشن پورا ہو گیا پلک کے ریڈ وائر سے فیس 90 ڈگری سینٹیگری سیٹنگ والے ریسیٹ ٹائپ تھرموستیٹ کے ایک پن پر کنیک کرتے ہیں تھرموستیٹ کے اوکے ہونے پر فیس اس کے دوسرے پن سے نکلے گا یہاں سے ایک وائر ریڈ انڈیکیٹر کے دوسرے سیرے پر کنیک کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آٹو تھرموستیٹ کے ایک پن پر بھی کنیک کر دیتے ہیں یہ تھرموستیٹ اوکے ہوگا تو فیس تھرموستیٹ کے دوسرے پن سے نکلے گا جسے ہیٹنگ ایلیمنٹ کے دوسرے ٹرمینل پر کنیک کر دیتے ہیں اور اسی جگہ سے ایک وائر گریڈ انڈیکیٹر کے دوسرے سیرے کو کنیک کر دیتے ہیں اس طرح گیزر کی وائرنگ کمپلیٹ ہو گئی پاور ساکٹ میں لگے ہوئے سوچ کو آن کرنے پر ہیٹنگ ایلیمنٹ پانی کو گرم کرنے لگتا ہے یہ دونوں انڈیکیٹر آن ہو جاتے ہیں جب گیزر ٹائنگ کے پانی کا ٹیمپریچر پیسٹ ڈگری سنٹیگریڈ ہو جاتا ہے تب پیسٹ ڈگری سنٹیگریڈ کی سیٹنگ والا آٹو تھرموستیٹ کٹ آف ہو جاتا ہے جس سے ہیٹنگ ایلیمنٹ آف ہو جاتا ہے اور گرین انڈیکیٹر بھی آف ہو جاتا ہے ٹائنگ کے پانی کا ٹیمپریچر پیسٹ ڈگری سنٹیگریڈ کے آس پاس ہونے پر یہ ہیٹنگ ایلیمنٹ کو آن کر دیتا ہے اس طرح یہ گیزر کے پانی کا ٹیمپریچر مینٹین رکھتا ہے اس میں عام طور سے دو خرابی ہوتی ہے پہلا اس کے کانٹیک پوائنٹ جل جاتے ہیں یا ان پر کاربن آ جاتے ہیں جس وجہ سے اس سے سپلائی آؤٹ نہیں ہوتی اور ہیٹنگ ایلیمنٹ کو سپلائی نہیں ملتی دوسرا پیسٹ ڈگری سنٹیگریڈ ٹیمپریچر ہو جانے کے بعد بھی اس کے کانٹیک پوائنٹس بریک نہیں ہوتے جس سے ٹیمپریچر لگاتار بڑھتا رہتا ہے ان دونوں کنڈیشن میں اس تھرموستیٹ کو بدل دیتے ہیں آٹو تھرموستیٹ کے خراب ہونے پر ٹائنگ کے پانی کا ٹیمپریچر جب نبی ڈگری سنٹیگریڈ کے آس پاس پہنچتا ہے تب ریسٹ ٹائپ تھرموستیٹ سرکٹ کو بریک کر دیتا ہے اور ہیٹنگ ایلیمنٹ کے ساتھ ساتھ دونوں انڈیکیٹر بھی آف ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن میں گیزر کا پانی جب تھنڈا ہو جاتا ہے تب گیزر آٹو آن نہیں ہوتا تب اس تھرموستیٹ کے ریسٹ بٹن کو پریس کر کے اسے آن کرتے ہیں اگر گیزر آن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب پیسٹ ڈگری سنٹیگریڈ کا آٹو تھرموستیٹ خراب ہے اور اسے بدل دیا جاتا ہے اگر گیزر آن نہ ہو تو ریسٹ ٹائپ تھرموستیٹ بھی خراب ہے اسے بھی بدل دیتے ہیں نبی ڈگری سنٹیگریڈ ٹیمپریچر سے زیادہ ٹیمپریچر پر بھی یہ تھرموستیٹ کٹ آف نہ کرے تب بھی اس تھرموستیٹ کو بدل دیتے ہیں ہیٹنگ ایلیمنٹ کو چیک کرنے کے لیے ملٹی میٹر، کانٹینیوٹی ٹیسٹر یا سیریز لیم کا استعمال کرتے ہیں سیریز لیم سے ہیٹنگ ایلیمنٹ یا تھرموستیٹ کی کانٹینیٹی کو کس طرح سے چیک کریں گے اس کے لیے ہمارا یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا چینل ابھی تک سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور کر لیں اور آل نوٹیفکیشن بل کو بھی ضرور پریس کر لیں جسے میری آنے والی سبھی نالیجیبل ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تھانکس فور واشنگ